اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ جلد اجلد ویڈیوز جو رہنمائی پر مبنی ہو آپ کے لیے بنای جائیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل ویڈیو خاص طور پر فیس بک پر ایک بہت زیادہ پوسٹ ایک آ رہی ہے بہت وائرل ہو رہی ہے کہ تاشقند کے کوئی شخصیت ہیں جو دم کے ذریعے گونگے اور بہرے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب پر یعنی ان کا اپنا ایک چینل ہے اس پر تو پچھلے کئی سالوں سے بوجود ہیں جو میں نے تو جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور مجھے تو اس بات کے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہوگی لیکن ابھی پتہ نہیں کس نے یہ ویڈیو پہلے وہ باہر کی کوئی ویڈیو تھی ان کی اس کو اٹھا کر فیس بک پر ڈالا اور کہا کہ یہ صاحب جو ہے وہ آٹھ نومبر کو پشاور میں آ رہے ہیں پھر آٹھ نومبر آیا تو کہا دس نومبر کو آ رہے ہیں دس آیا تو کہا گیارہ کو آ رہے ہیں گیارہ آیا تو بارہ کو آ رہے ہیں تو اب چودہ پہ بات چلی گئی ہے بیچ میں یہ بات بھی سنی گئی کہ یہ صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں اور پہلے تین چار دن اس کو پاکستان کی فوج نے اپنے پاس رکھا اور وہاں پر یہ جو گنگے بہرے تھے ان کے علاج کرتے رہے اور پھر انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے پشاور میں تو بارال جترے اتنی باتیں اور پھر ابھی آج ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو جس میں جو یعنی مریض یا بچے جو جن کا علاج کر رہے ہیں وہ پاکستانی لگ رہے ہیں ان کا سٹائل اور کپڑے وغیرہ وہ اپنی شکل و صورت سے پاکستانی لگ رہے ہیں اور یہ صاحب یا ان سے ملتی جلتی شکل کے ایک اور صاحب ہیں وہ اسی طریقے سے ان کا علاج کر رہے ہیں اور زبان موں میں انگلی ڈال کر جو ہے وہ دوبار ہیں اور کچھ ساتھ آیات پڑھ رہے ہیں اور ایک منٹ میں وہ بچہ یا جو گونگا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ میں نے جب بھی ان کی ویڈیوز دیکھی مجھے یقین نہیں آیا لیکن آج جو ویڈیو دیکھی اس کو دیکھ کر تو بالکل مجھے ایسا لگا جیسے ہی ایک پورا پلاننگ کے ساتھ ایک ڈراما بنایا گیا ہے اور اس ڈرامے کو جو ہے وہ مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے کرامت کرامت جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کرامت جو ہے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت کو ظاہر کرتا ہے تو کرامت جو ہے وہ اللہ جب چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ خود جب چاہے اپنی کرامت کا ظہور کر سکے ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بعض لوگ اس کو کرامت کہتے ہیں کہ ان کی کرامت ہے بہت بڑے اللہ کی ولی ہیں تو خیر ان کی شخصیت کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں یا نہیں ہیں کتنے نیک متقی پریزگار ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر وہ اللہ کے ولی بھی ہوں تو ان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی کرامت کا اظہار کر سکیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا فیس بک پر سوشل میڈیا پر یا تو یہ خبر ہی ویسے جھوٹھی ہے ویسے ہی پھلائی گئی ہے کہ یہ شخصیت آ رہی ہیں اور اگر آر بھی رہی ہیں یہ شخصیت آ بھی رہی ہیں یہ صاحب آر بھی رہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہو سکتا ہے کہ ان کے دم سے کوئی ایک دو بندے کبھی کسی وقت سال پہلے دو سال پہلے یا کبھی اس طرح ٹھیک ہوئے ہوں اور اسی بات کو لے کر ان کی مشہوری ہو گئی ہو اور انہوں نے پھر یہ سارا کچھ کر لیا ٹھیک ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی گنگا یا بہرہ جو ہے وہ دو منٹ میں دم سے بولنا شروع کر دے اور پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہو اور دنیا میں حل چلنا مچے ٹھیک ہے نا یہ سب کچھ صرف ان کے ہی اپنے چینل پر دکھائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب یہ پاکستان میں پاکستان میں اس طرح کے پہلے بھی کئی واقعات آ چکے ہیں کوئی بچہ آ جاتا ہے کبھی کوئی انگلی کے ساتھ اوپر سے دل کا اپریشن کرنے والا آ جاتا ہے کبھی کیا آ جاتا ہے کبھی کیا آ جاتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے میرا نہیں خیال کہ یہ حقیقت ہو اور پر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پریکہ کار ہے کہ گنگا ہے جی موہ میں انگلی ڈال کے تو ایسے زبان کو دباتے ہیں ساتھ کوئی آیت پڑھتے ہیں تو بولنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں جو گنگا ہوتا ہے نا گنگا کی زبان خراب نہیں ہوتی اس کے اصل میں کان خراب ہوتے تو پیدائشی طور پر کانوں کے اندر اس کے اندر قوت سمات نہیں ہوتی تو قوت سمات نہ ہونی کے ویسے چونکہ وہ الفاظ سن نہیں سکتا اس لیے وہ چونکہ پیدائی ایسا ہوتا ہے اس کے خموشی ہوتی ہے تو اس لیے وہ زبان سے بول بھی نہیں سکتا اب بولنے کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ بچے کے کانوں میں آوازیں پڑھتی ہیں تو بچہ جو آواز کو سنتا ہے تو پھر اسی آواز کو زبان سے بولنے کی کوشش کرتا ہے جب بولنے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے غلط غلط الفاظ بولتا ہے عجیب و غریب ہمیں بچے کی سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے پھر آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی پھر اس کے تلفز صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر تین چار سال یا پانچ سال کے عمر میں بلکل صاف بولنا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر بڑی عجیب باتی ہے کہ یہ صاحب بجائے کانوں کے زبان کی رپیلنگ کر رہے ہیں اور پھر ایک منٹ میں جو ہے بچہ اس طرح بولنا شروع کر دیتا ہے یعنی تلفز وہ جو لفظ کبھی اللہ کہتے ہیں یا کبھی کچھ اور کہتے ہیں تو اس طرح بولتا ہے کہ جیسے بلکل کلیر حالانکہ اگر یہ بات حقیقت بھی ہو کہ دم سے اس کی قوت اسمات واپس بھی آ جائے کسی کی کسی گونگے کی تو پھر بھی قوت اسمات اگر کسی گونگے کی واپس بھی آ جائے پھر بھی اس کے لئے فوری طور پر بولنا ممکن نہیں ہے اس کو بولنے میں وقت لگے گا بلکہ وقت بھی نہیں سال لگیں گے کئی سال لگیں گے جس طرح ایک بچہ جو ہے پیدائش سے سننا شروع کرتا ہے اور اس کو بولنے میں تین سے چار سال لگ جاتے ہیں تو ایک بڑا بچہ یا بڑا آدمی جب پہلی بار آوازوں کو سنتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ بولنا شروع کر دے یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا یہ اس قسم کے مجھے بھی فون آتے ہیں کئی لوگوں کے آئے اور میرے کچھ دوست حباب علماء اکرام ہیں کبھی لاہور سے فون آ رہے ہیں کراچی سے فون آ رہے ہیں جی کہاں ہیں یہ صاحب ہم ملنا جا رہے ہیں تو یہ ویسے ہی کوئی بات کسی نے اڑائی ہوئی ہے ایسی کوئی بات نہیں میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو کہلیں یا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ڈراما بازی ہے کچھ بھی نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ